جیپور میں پی سی سی کے نئے آفیس میں ودائی کھلاڑی لال بیروا نے پردیش پرباری سکجندر سنگھ رندھاوہ سے ملاقات کی بیروا نے ایسی آئیو کو سمدانک درجہ دینی کی مانگ کی بیروا نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ سجن پائلٹ کا نام لینے کی قیمت انہیں چکانی پڑ رہی انہوں نے کہا تھا کہ پائلٹیں گیوگی وقتی ہیں ان کو بھی کنسیڈر کر کے مخیدارے میں لائے جائے تو کوئی برائی نہیں ہے راج میں نے پروازی سے ملاقات کی ہے اور دو وزار دیارے کی جنگرہ کے تہت جو سترے پورٹ ایٹی تری ایسی کی پوپولیشن ہے آج لگمک بیس پرسنٹ کے آس پاس ہے جو راستان کی ہے اس کا سمدانک درجہ کو لے کے میں نے بات کی ہے جب میں نے چار لیا تھا جب بھی مکمدری سے میں نے نیویدن کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نشتر روپ سے کریں گے کئی سٹیٹوں میں جہاں پنجاب میں کیرل میں اور کئی سٹیٹوں میں سمدانک درجہ ہے جب چناب آیا گرائے سبا کا تم پچھے لوگ کہنا میں نے جو اپنی سمشیاں کو لے کے ہمیں ہم نے کہا تھا کہ بھئی ہم کاغرے سے پکے لوگ ہیں موٹ کاغریس میں دیں گے آپ کو چندہ کرنے کی ضرورتی ہے مضبوط لوگا مو کوئی پکڑ نہیں سکتا تو پورا راستان بول رہا ہے نا 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 اپنے اپنے نہیں رکھی ہے تو بہت پہلے سے چل رہی ہے بھائی اور پورا راستان گا رہا ہے ابھی جب یاترہ چلی تھی کنیا کماری سے تو میں مجھے پہلے سے مجھے پہلے سے پہلے سے کنال بھی تھا کرنا ٹک بھی تھا مہاراک بھی تھا دو بار تم میں پر پیلٹ صاحب زاد گیا تو وہاں بھی لوگ یہی کہیں پیلٹ کو بنا پیلٹ زندہ بات تو بھائی یہ سب چیزیں تو آلہ کمان تیہ کرے گا یہ آلہ کمان تیہ کریں گا سمیں کبھی کم نہیں ہوتا ہے جب جاگو تبھی سمیں رہا ہے سمیں رہا ہے